بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نیو ٹیٹوریل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی ٹیٹوریل میں ہم دیکھنے والے ہیں ڈسکریپشن کے بارے میں گگ ڈسکریپشن کے آپ کیسے اس کو لکھ سکتے ہیں کیا کیا جاتھ میتھوڈز ہوں گے سارا کچھ شام میں اس ویڈیو میں کور کریں گے تو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا جس میں گگ ٹائٹل کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھا تھا ہم نے اس کی پرائسنگ کیسے اپسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پرائسنگ آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے گگ ایکسٹراز بھی دیکھا تھا کہ اس کے کیا فائدہ ہیں آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گگ ڈسکریپشن کے بارے میں کہ آپ گگ ڈسکریپشن کیسے لکھ سکتے ہیں اور کس طرح آپ کلائنٹ کے اوپر یہ امپیکٹ کرتی ہے اوڈر پلیس کرنے کے لیے گگ کا بہت مین پارٹ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی کلائنٹ آپ کو آرڈر کرتا ہے مطلب آپ اپنی گگ میں جو جو چیزیں دے رہے ہیں جو جو سرویسز آپ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ساری آپ یہاں پر شو کریں گے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ نے کیا کیا کام کیا ہے کہاں کام پر کام کیا ہے وہ بتائیں گے آپ نے کس ٹائٹل پر گگ لگای ہے وہ بتائیں گے وہ سارا کچھ آپ یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکرائب کرو گے اپنی گیک کو تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک بیسٹ ڈسکرپشن کیسے لکھ سکتی ہیں تو میں آپ کو اپنی ڈسکرپشن دکھاتا ہوں کہ میں نے کیسے لکھی گئی ہے یہ میری ڈسکرپشن ہے جو میں آلڑی لکھ کر رکھی ہوئی ہے سیو کی ہوئی ہے ٹیکس فورمیٹ میں جب میں چاہوں کسی کو فارورڈ کرنا یا فائیور کے اوٹسورٹس تو میں اس کو یوز کر سکتا ہوں ایزیلی اپنے ٹائم کی بچت کے لیے تو اس میں ڈسکرپشن میں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے تو ڈسکرپشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کسی کو بھی مخاطب کرنا ہے سر یا میم کے نام سے تو سیمپل میں یہاں پہ ایڈ کی ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل اپنا انٹرو دینا ہے اپنا نام آپ کا جو بھی نیم ہوگا میں اپنا نیم ایڈ کیا ہے اس کے بعد آپ جس سکلز میں ماہر ہیں آپ وہ سکل ایڈ کروگے کہ ای ایکسپرٹ ان اگر آپ ڈیٹا انٹری میں ہیں ویڈ ڈیٹا سکرپنگ میں ہیں ویڈ سکرپنگ میں ہیں جس چیز میں بھی آپ ایکسپرٹ ہیں آپ وہ ساری سکلز یہاں پہ ایڈ کروگے صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ اپنا ایکسپیریمس شیئر کروگے کہ آپ کا کتنا ایکسپیریمس ہے آپ کی اس سکلز کے اندر اور آپ نے کہاں کہاں پر یہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں پریویس ورک کے اندر اگر کیے ہیں تو آپ ان چند ویب سائٹس کا یہاں پہ ذکر کروگے جو کہ آپ کے کلائنٹ کو کافی متاثر کریں گی اور چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ آپ کو آرڈر کر کے جائے تو یہ سارا کچھ اپنی ڈیٹیل ایڈ کرنے کے بعد آپ نیچے اپنی سرویسز ایڈ کروگے کہ آپ کیا کا سرویس دے رہی ہیں اس گیک کے اندر یا آپ اپنے پروفیشنلی طور پر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر تو میں نے اپنی ایڈ کی ہوئی ہیں میس سرویسز آپ نے لگ ہیڈنگ بنانی ہے اس کو آپ بولڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد آپ نے یہ نیچے اپنی سرویسز ایک لائن میں ایک سرویس اس کے بعد انٹر کر کے نیچے اور یہاں پہ دوسری سرویس آپ ایڈ کروگے تو اسی طرح آپ کی جتنی بھی سرویسز ہوں گی آپ یہاں پہ ون پہ ون کر کے ایڈ کرتے جاؤ گے اس کے بعد آپ کا مشن کیا ہے آپ کا موٹیف کیا ہے اس چیز کے اوپر کام کرنے کا یہ بھی آپ کے کلائنٹ کو تھوڑا سا انکرج کرے گی جو کہ بتائے گی کلائنٹ کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو یہ سارا دیکھیں فرسٹ لی آور مشن is 99% کلائنٹ سیٹسفیکشن آپ ان کو پوائنٹ میں بنا کر یہاں پہ ایڈ کریں گے تو آپ اس طرح نو سیٹسفیکشن نو پیمنٹ مطلب اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو پیسے بھی نہیں نہیں لیں گے اس کے بعد give our best in everywhere کہ ہم اپنے ہر کام میں اپنا best دیں گے بہترین دیں گے اس کے بعد complete project in time کہ اپنا کام ہم اپنے time میں ہی complete کریں گے اس کے بعد try to give more than client requirement کہ ہم آپ کو آپ کی requirement سے تھوڑا سا زیادہ کام کر کے دیں گے اگر آپ ہمیں 150 entries کا order کرتے ہیں تو ہم آپ کو 160 یا 170 leads entries دیں گے اس کے بعد after completion of project we provide data in client suggested format کہ آپ جب ہم اپنا order complete کر لیں گے اس کے بعد آپ جس format میں ہمیں کہیں گے pdf png doc excel جس format میں کہیں گے ہم اس format میں آپ کو data transfer کریں گے deliver کریں گے تو اس طرح یہ 5 points add کر لیں آپ اپنے gig description کے اندر جو کہ آپ کو ایک professional description بنانے میں کام آئے گی اور client کے اوپر بھی کافی اچھا impact پڑے گا ان چیزوں کا تو اس کے بعد نیچے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سب دیں کہ i hope you enjoy our small description if you want to know more or order please first come inbox کہ order کرنے سے پہلے آپ پہلے میرے inbox میں آئیں مجھے message کریں اور پھر order کریں تاکہ ہم اپنی details کو مزید جان سکیں order کی کہ آپ کیا کام کروانا چاہ رہے ہیں اگر میں وہ کام کر سکتا ہوں تو میں پھر آپ اس کو order place کریں کیونکہ بعض ایسا ہو جاتا ہے کہ directly clients آپ کے order place کر دیتے ہیں اور ایسے orders place کر دیتے ہیں جو آپ کافی tough ہوتی ہیں اس کی payment بھی کم دیتے ہیں directly جو order place ہوتے ہیں یہ seller کو تھوڑا سا disturb کرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے آپ client کو پہلے ہی suggest کر سکتے ہیں تاکہ اس کو نظر آئے پہلے وہ آپ کو inbox کر سکے اس کے بعد 100% client satisfaction تو آپ نے main چیز آپ نے یہاں contact detail add نہیں کرنی گک description description کے اندر کافی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ contact details یہاں پہ add کر دیتے ہیں description کے اندر تاکہ client chad کر سکے لیکن Fiverr ایسا بالکل نہیں چاہتا کہ آپ اس کے client کو outsource لے کر جائیں Fiverr کے علاوہ کسی دوسرے source پر لے کر جائیں کام نہ کریں تو اس طرح آپ ایک اچھی description لکھیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں میں یہ description آپ کو paste کر دوں گا اگر آپ کو سمجھ نہ لگے کہ آپ نے کیسے description لکھنی ہے تو آپ اپنے competitors کی gigs کو چیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے کیسے gigs لکھی ہے description لکھی ہے اس نے بھی same پہلے اپنا intro دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے inbox کریں پہلے اس کے بعد description لکھی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے مطلق کوئی بندہ چاہیے پروفیشنل تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں تو اس کے بعد نیچے نے اپنی services لکھی ہیں جو جو services یہ provide کرتا ہے اس کے بعد same وہ mission or why trust on me کہ آپ مجھ پہ trust کیوں کریں گے تو اس نے چار point لکھے ہیں تو same as it آپ اسی طرح ایک بہت زبردست description لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کا client آپ کی طرف interact ہوگا تو یہ کافی help کرتا ہے آپ کو اور آپ کے client کو سمجھنے میں تو ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں امید ہے کہ آپ کو آج کی video سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس کو try کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں تب تب تک خدا حافظ اللہ نگم